موسیقی آج ہم آپ کے لئے رمضان سپیشل ریسپی لکھے ہیں یہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بزار میں ہر جگہ ملتے ہیں یہ ہے سموسا چنہ چاٹ اور خاص کر ہم جو یہ بنوائیں گے یہ ہماری مدر کے ہاتھ کے بنیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں ان کی خاص ریسپی ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور دیکھنا ہے اس کے کوئی سٹیپ میس نہیں کرنے اس ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف کے جی ہم نے میدہ لیا ہے ہاف تی سپون اس میں جوائن ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک ڈال دیں گے ون ٹی سپون ہم اس کے اندر زیرہ ایٹ کر دیں گے اور فور ٹی بل سپون ہم نے گی لیا ہے اس کو میلٹ کر لیا تک وہ ایٹ کر دیں گے اب ہم اس کو چمت کی مدد سے تھوڑا سا مکس کریں گے اور تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے پانی اس میں زیادہ نہیں ڈالتا پانی تھوڑا سا ڈالتا ہے پانی کو ہم نے نیم گرم کر لیا تھا اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور یہ میڈے کی ڈو جو ہے ہماری اچھے سے ریڈی ہو جائے گی اس کو آپ نے ہارڈ رکھنا ہے بلکل ہی پتلا نہیں کرنا پانی آپ نے بس تھوڑا سا ہی ایٹ کرنا ہے پانی زیادہ نہیں ڈالنا اگر پانی زیادہ ڈال دیں گے تو یہ بہت ہی پتلا ہو جائے گا ہمیں اتنا پتلا نہیں کرنا دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو گوند لینا ہے میڈے ہمارا اچھے سے گوند چکا ہوا ہے آپ نے ہاتھ کے سارے مومنٹس کو دیکھنا ہے اس طریقے سے آپ نے میڈے کو اچھے سے گوند لینا ہے اب ہم اس کو ایک باول میں ڈال دیں گے اور اس کو آدھ اگنٹکلیے ریز دیں گے اس کے بعد ہم آلوں کی تیاری کریں گے چھے عدد ہم نے آلو لیے ہیں ان کو اچھے سے وائلڈ کر لیا تھا اور اب ہم ان کو تھوڑا سا میش کریں گے بلکل ہی آپ نے اس کو میش نہیں کر دینا دیکھئے اس طریقے سے اس طریقے سے آپ نے میش کر دینا ہے سارے آلو کو اس کے بعد ہم اس کے اندر دو چھوڑے سائز کے پیاز لیے ہیں وہ ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا پودینہ ایٹ کریں گے تھوڑا سا دنیا ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپون زیرا ایٹ کریں گے ون ٹی سپون سرخ میں شیٹ کریں گے ون ٹی سپون نمک ایٹ کر دیں گے اور سوکہ دنیا دو ٹی سپون ساوت اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے آلو کو آپ نے بلکل ہی میش نہیں کر دینا آلو کو تھوڑا سا آپ نے موٹا رکھنا ہے دیکھئے اس طریقے سے اس طریقے سے ہم نے ان کی مکسنگ کرنی ہے یہ دیکھئے آلو ہمارے اس طریقے کے رہنے چاہیے آلو کا بیٹا ہمارے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم چنوں کو ریڈی کریں گے ہاف کے جی ہم نے چنے لیے تھے اور ان کو بوائلڈ کر لیے ہے صرف نمک اور پانی ڈال کے دیکھئے چنے ہمارے بوائلڈ ہو چکے ہوئے ہیں اب ہم اس کی گریبی تیار کریں گے اس کا مسالہ ریڈی کریں گے چورے پہ ہم نے کڑائی رکھ لی ہے اور اس میں تھوڑا سا کوکنگ آل ڈالا ہے دو عدد برمیانے سائز کے ہم نے پیاز دیا ہے وہ اس میں آئیٹ کر دیں گے اور پیازوں کو ہم اچھے سے بھونیں گے جب تک یہ لائٹ پرونی شیڈ میں نہیں ہو جاتے ہیں پیاز دیکھیں ہمارے اچھے سے پرونی شیڈ ہو چکے ہوئے ہیں ڈیو ٹی سپون ہم سرخ میں شیڈ کریں گے ون ٹی سپون ہم نمک ایٹ کریں گے ڈیو ٹی سپون ہم سوکہ دنیا پیسا ہوا ایٹ کر دیں گے اور ان کو اچھے سے بھونیں گے جب تک ہم مسالے ہمارے اس کے اندر اچھے سے بھون نہیں جاتے ہاپ ٹی سپون اس کے اندر ہم ہلدی ایٹ کر دیں گے ہلدی ایٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے ملس کریں گے جب تک یہ مسالے ہمارے اچھے سے بھون نہیں جاتے تین عدد ہم نے ٹماٹر لیا تھے تین سے چار عدد ہم نے سبس میٹھ لیا ہے ان کو ہم نے بیٹر بنا لیا ہے اب وہ اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم بھون لیں گے دیکھئے ٹوماتر ہمارے اچھے سے بھون چکے ہوئے ہیں اس کے اندر اب وائل کیا ہوا چنے اس میں ایٹ کر دیں گے سپیہ چنے ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اب کڑھائی کا ہم ڈکان دے دیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے اب ڈکان اٹھا لیں گے دیکھئے چنے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں آئل بھی اوپر آ چکا ہوا ہے ماشاءاللہ خشبوب بہت اچھی آ رہی ہے یہ دیکھئے کتنے زبدست چنے بنے ہیں ہمارے چنے بنانا بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے چنوں میں اب تھوڑا سا ہم گرم مسالہ اٹ کریں گے گرم مسالہ اٹ کرنے کے بعد ہم ان کو تھوڑا سا مکس کریں گے یہ دیکھئے چنے ہم آشاءاللہ کتنے زبدست ٹویسٹی بنے ہیں اب چھٹنی بنا لیں گے سب سے پہلے پودینہ اٹ کریں گے کنڈی میں اور اس کو اچھے سے کوٹ لیں گے آپ اس کو چوپر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن جو ٹیسٹ اس کا کنڈی کے اندر آتا ہے وہ چوپر میں نہیں آتا پودینہ ہمارا اچھے سے کوٹ چکا ہوا ہے اب اس کے اندر ہم دنیا اٹ کر دیں گے دنیا اٹ کر دیں گے دنیا اٹ کرنے کے بعد سبزمش اٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے کوٹ لیں گے جو کر دیں گے دیکھیں دنیا بھی اچھے سے کوٹ چکا ہوا ہے یا پھل ٹیسپون پھر میں نمک اٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے کوٹھ لیں گے دیکھیں یہ سب چھٹنی ہماری ریڈی ہو گئی ہے دینیا اور پودینے کی اسے اب ہم دو چھٹنی اور ریڈی کریں گے میٹھا مجھور ہم نے پانی میں بھگو دیا تھا یہ اس کا مکسر ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ہافٹی سپون نمک ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے ہافٹی سپون اس میں سرکھ مرچ ایٹ کر دیں گے اس کے اندر ہم دنیا پودینے چھٹنیا ایٹ کریں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اس کو یہ چھٹنی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اب اس میں ٹو ٹیبل سپون دہی ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ بہت ہی مزید کی چھٹنی بنی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ایک باؤل میں ہم نے دھائی لے لیا ہے اس میں تھوڑا سا نمک ایٹ کریں گے اور اب ہم دنیا پودینے چھٹنی میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھئے یہ چھٹنی بھی ہماری ریڈی ہو گئی ہے ماشاءاللہ ہماری دونوں چھٹنیاں ریڈی ہو گئی ہیں یا پکوڑوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چپس وغیرہ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور یہ برگرز وغیرہ میں بھی ڈلتی ہیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہوا ہے ہمارے میدے کو اب اس کے ہم چھوٹے پیڑے بنا لیں گے دیکھئے دو ہماری ہارڈ ہے بلکل اس طریقے سے ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے پیڑے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں آپ نے اس طریقے سے سارے پیڑے ریڈی کر لینے ہیں اب ہم ان کو بیل لیں گے آپ نے ان کو اچھے طریقے سے بیل لینا ہے بلکل ہی پتلا کرنا ہے راؤنڈ شیپ میں جتنا آپ اس کو بیل سکتے ہیں آپ بیل لیں اب سینٹر سے ہم اس کو کٹ لگا لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھئے ہماری سموسا پٹی ریڈی ہو گئی ہے تکنس بلکل ہماری اس کی پتلی ہے دیکھئے اس طریقے سے آپ نے اس کو سموسا پٹی میں کنورٹ کرنا ہے تھوڑا سا پانی لگائیں گے اور دوسرا کنارہ پکڑ کے اس طرح ہم اس کو پورٹ کر دیں گے یہ دیکھئے اب ہم اس کے اندر آلوں کی فیلنگ کریں گے اس طریقے سے زیادہ آپ نے فیلنگ نہیں کرنی ہے تھوڑا ہی فیلنگ کرنی ہے اس کے اندر اب پھر ہم سیڈوں پر اس کے تھوڑا سا پانی لگا دیں گے اس کے کناروں پر پانی لگانے کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے بند کر دیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ نے سارے سموسے ریڈی کر لینے دیکھئے ہمارا سموسے ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی ایزی طریقہ ہے دیکھئے ہمارے سارے سموسے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس کے بعد چولے پر کڑائی رکھیں گے اس کے اندر ہم آئل ایٹ کر دیں گے آئل کو ہم اچھے سے گرم ہونے دیں گے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر سموسے ریڈ کریں گے اب ہم اس کے اندر سموسے ریڈ کریں گے اب ہم اس کے اندر سموسے رکھیں گے دیکھئے لائٹ برونے شیٹ ہمارے سموسوں کی ہو چکی ہوئی ہے اب اس کی سائٹ پر لٹ لیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے سموسے بن رہے ہیں ہمارے خاص کر میری مدر کے ہاتھ کے یہ دیکھئے بہت ہی سوفٹ اینڈ کرسپی بنے ہیں ہمارے سموسے اب ہم اس کی فائنل لک کی طرف چلتے ہیں دیکھئے ماشاءاللہ کتنے زودست بنے ہیں ہمارے یہ سموسے چنہ چارٹ یہ رمضان میں ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کی فیملی کو بہت پسند آئیں گے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بنانے میں بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں ساتھ تی ساتھ بیل آگن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں اللہ تعالی آپ کو خواہر حافظ رکھے آپ کو سیعتی ابھی علی زنگی عطا فرمائیں آپ کے کانوں میں آپ کے رسک میں برکت عطا فرمائیں اس چھوٹی سی دعا کے ساتھ مجھے دیں اجازت بہت ساری دعا میں اللہ حافظ